رام کی اولاد رام کی اولاد ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ کریں جیسے ہر برادری اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ کرتی ہے پھر ان دلیتوں کو دلیتوں کہتے ہیں حریجن کو کہتے ہیں اور ان کو انہوں نے کیوں پچھڑا ہوا امان لکھایا ان کو اپنے کھو میں پانیوں نہیں پینے دیتے ہیں ان کو اپنے مندروں میں جانے کیوں نہیں دیتے ہیں ان کو دلیل کیوں کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط کہتے ہیں کہ اس ملک کے سب بسنے والے رام اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ رام کی اولاد ہیں اور دوسرے کی اولاد ہیں وہ ثابت بھی نہیں کر سکتے ہیں باقی رام کی اولاد ہونا کوئی قرآن کی بات تو ہے نہیں بھئی کہ رام کی اولاد ہیں تو تم ہندو رہ گئے دوسرے مسلمان بن گئے تیسرے کرسچن مر گئے چوترے سکھ بن گئے اس میں کیا بات ہے کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں اتنی سمجھتا ہوں کوئی خلاوی کی بات نہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کا ایشو ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھ لیں اگر کیا کہتی ہے سپریم کورٹ کیا کہتی ہے اس کے بعد ہی تو اس کا فیصلہ ہوگا آج ان کا یہ کہنا خود ان کے لیے نقصان دے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ الیکشن کمیشن کو کچھ سمجھتے ہیں نہ وہ ملکی جاسلتی ایجنسیوں کو کچھ سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ سپریم کورٹ کو کچھ سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہم اسی جگہ بنائیں گے تو یہ تو ملک کے اندر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتا ہے باقی آنے والے جنہوں نے بتائیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ غلص ہے